ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے بڑھڑ ہے اسلامباد کے طرف جلسہ روزانہ شعبہ سٹارٹ ہوتا ہے رات تک ختم ہو جاتا ہے میرا خیال ہے اب جی ٹی روٹ میں چڑھنے والا ہے ابھی تو یہ تیہون ہے کہ یہ جو اصولی طور پر ہے کہ اس کو اسلامباد کے بارڈر پہ ہی کوئی جگہ دی جائے گی جہاں وہ رکیں حالانکہ عرائقین کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی جب یہ اسلامباد پہ چڑھائی کریں گے تو اس وقت کے پی کے بھی انولمنٹ ہوگی اور اور جگہوں سے بھی لوگ آئیں گے لیکن بظاہر اس وقت ان کے پاس چار ہزار چھے ہزار سات ہزار چار ہزار پانچ ہزار آج کی فگر ابھی تک مجھے اہم ترین ذرائع سے نہیں ملی ہے اس لئے میں ابھی تک کوڈ نہیں کر رہا ہوں ہونا میں نے ٹوئٹ کیا ہے ظاہر ہے جب تک نہیں ملے گی میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے دو آزار ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کہ جناب دس آزار ہو گئی ہو لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ میں جو ایکسپیکٹیشن تھی بہت بڑی وہ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے وہ اتنے فرسٹیٹڈ ہیں کہ وہ کیا کیا بک رہے ہیں اگر آپ ان کی تقریر سنیں ویسے میں تو نہیں سنتا لیکن جب میں کچھ کام کر رہا ہوتا ہوں تو پھر سننا پڑتا ہے کیونکہ ان کی باتوں کو سن کے ہی مجھے جواب دینا ہوتا ہے لیکن یقین کیجئے جس قسم کی فرسٹیشن کا شکار ہے آپ پیچھے کے لوگوں کے چہرے دیکھیں فواد چودری کے چہرے دیکھیں شیخ حباب کے عصد عمر کے چہرے دیکھیں آپ ان کے اپنے چہرے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چشمہ لگاتے ہیں رات کے گیارہ بجے بھی کالا چشمہ لگا ہوتا ہے واللہ علم کیوں لگاتے ہیں کیا ہوا بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ چشمہ مت اتاریے گا یہ کچھ اور بات ہے بہرحال گیارہ بجے رات کو کون بلیک چشمہ لگاتا ہے لیکن ان لگاتے ہیں اور بلیک چشمہ لگانے کی وجہ سے یقین مانیے بلکل صحیح ہے کہ ہم ریڈن نہیں کر سکتے ہیں کہ آیا اس وقت ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں لیکن کیونکہ فواد چودین نہیں لگائے ہوئے تھے شامت قریشی صاحب نہیں لگائے ہوئے تھے حسد عمر نہیں لگائے ہوئے تھے تو ان سے لگ رہا تھا کہ وہ مایوس ہیں ایک دو لوگوں سے زیادہ نہیں آج تو ایک دو لوگوں سے جو پی ٹی آئی کے میری بات چوت ہوئی وہ خود مایوس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے لوگ نہیں جمع کر سکے جتنی ہماری ایکسپیکٹیشن تھی بہرحال ابھی بھی میں نے وجہ شاید بتائی تھی آپ کو بار بار بتاتا ہوں خواتین کو بچوں کو سب کو بلائے تحالیٰ کہ کارکنوں کی خواتین اور بچے تو آگئے سپورٹرز آگئے لیکن ان کے اپنی خواتین نظر نہیں آرہی ہے نہ ان کے لیڈروں کے بچے نظر آرہے نہ ان کے لیڈروں کے فیملی نظر آرہی ہے بارہ یہ ان کا مسئلہ ہے ہم کیوں بولیں لیکن سوال تو اٹھے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ابھی تک جو صورتحالے وہ مایوس کن ہیں دوسری طرف آج عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کیس میں ایف آئی ای آفیس کراچی آنا تھا جو عمران خان نے آنے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب کراچی نہیں آئے ہیں میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس عمران خان کی منی لانڈرنگ کیس میں انوالمنٹ ثبوت مل چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی بہت ہیوی ٹرانزیکشنز ہے جو انہوں نے اپنے اسلام آباد کے ایک آنڈ سے بھی کی ہے اور یہ پارٹی فنڈس وغیرہ سارا ہے جس کی جسٹیفیکیشن کوئی اب تک نہیں دے سکا اہم ترین ان کے عامر کے آنی ہیں صحب اللہ نیازی ہیں تارک شفی ہیں یا آپ کے وہ زمان صاحب ہیں یا اور کرنل بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس میں ہیں ایوین اصد قیسر وغیرہ سب لوگ اصد عمر کے ایک آنڈز میں بھی آیا لیکن مرکزی ملزم جو ہیں اس وقت سنا ہے فائیے کے بہت اہم ذرائع سے اتنے ثبوت آگئے ہیں کہ مرکزی ملزم جو ہیں عمران خان ہو گئے ہیں اور اب ہم نے جب یہ معلومات کی کہ جناب ان ثبوتوں کے بنیاد پر کیا ان کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے کہا ٹو تھاؤزن پرسنٹ گرفتاری بنتی ہے لیکن ظاہر ہے گرفتاری فائیے جن کے اندر کا ادارہ ہے وہ حکومت ہے فائیے وہ طوام چیزیں اکھٹی کر چکی ہے جس کے بنیاد پر عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی عدالت ان ثبوتوں کی بنیاد پر تو نہیں چھوڑ سکتی باقی اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے فیصلہ دینے ہی دینا ہے ان کے حق میں تو اس کا تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کے حالات وہ حالات بھی اب چینج ہو گئے ہیں کیونکہ اسلام آباد سے ان کو کمک جو ملتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کمک ہیں لیکن وہ بھی حالات ویسے نہیں رہے اب کنڈیشن یہ ہے کہ عمران خان جب میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اب اگلا لائے عمل ہمارا ہے ہو سکتا ہے ہم اپنی ٹیم بیجیں اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا جائے اور یہ گرفتاری جو ہے وہ سو فیصدی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ثبوت ہے منی لانڈرنگ کے وہ ایف آئی اے کے مطابق بہت سالڈ ہیں اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ یا تو زمانتیں کرا رہے ہیں یا چھپے بیٹھے ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے کے اس میں کیا ہے عمران خان صاحب کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں اور اس لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد عمران خان صاحب کی پاپلریٹی کا اندازہ ہو چکا ہے اور یہ اندازہ ہو چکا تھا جب ان کو ناہل کیا گیا تھا تو کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے کوئی کہتا تھا کہ ملک کی ترو دیوار رل جائے گا کوئی کہتا تھا کہ جناب خانہ جنگی ہو جاتی ہے کوئی کہتا تھا کہ جی عمران کو کسی نے ناہل کیا تو ایسی کتہ کیا ہوا ناہل تو ہو گئے وہ ان پر ایک چارج لگ گیا اور وہ الیکشن کمیشن نہیں کیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں صادق اور امین نہیں ہیں اور انہوں توشہ خانہ کے مال میں خرد برد کی ہے کرپشنز کی ہے یہ چاہے ان کی سزا عطان بن اللہ صاحب نے ایک اس کے لئے کر دی کیا کہتے ہیں آپ کے ایک ایک جو ان کی کانسٹرینسی تھی اس کے لئے یا میمبر آف نیشنل اسمبلی تھے ان کے لئے کی ہے لیکن یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے اور آج کی عدالت میں بھی ان کا کہ جی اس کیس کو ریگریٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے وہ سب واپس ہو چکا ہے تو عمران خان صاحب ایک طرف تو خائن بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں حالت اور ان کا بہت بڑا کیس اس وقت حکومت کے پاس ہے جس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور وہ ہے فورن فنڈنگ کا جس پہ انہوں نے ڈیکلیریشنز کے لئے ایون کے اپنی کابینہ سے اپروول بھی لیوئی ہے لیکن ایف آئی اے کی ریپورٹ کو سمیٹ ہونا ہے ایف آئی اے چاری تھی کہ جی عمران خان صاحب آئیں اور ان کے ان سوالات کا جواب دیں اور اس کے بعد وہ ریپورٹ سمیٹ کریں تو لگتا یہ ہے کہ اب ایف آئی اے اگلا سٹیپ کرنے جاری ہے اور وہ گرفتار کرنے جاری ہے لیکن یہاں بیٹیوی حکومت یہاں بیٹیوی حکومت اور حکومت میں کچھ وزیر جو ہیں وہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خاص محبت کرنے والے ہیں یہ ڈرتے ہیں یہ خوف ہے کہ اتنی واضح ثبوتوں کے باوجود ایکشن لینے میں وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور پرائم منسٹر کو روکتے ہیں جو ہماری اطلاع ہے لیکن اب بہت سارے اچھے لوگ اب جیسے لاؤ منسٹر انوالو ہو گئے ہیں آس صادق صاحب ایک مضبوط آدمی ہے عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ انٹیریئر کے کنسن بھی ہو گئے ہیں اور اعتصاب کے کنسن بھی ہو گئے ہیں تو ان کا بھی سارا کیس سامنے آتا ہے یہ ساری چیزیں تو گویا وزیر آزم کو اچھی ٹیم مل رہی ہے فیصلہ وزیر آزم نے اعلان کرنا ہے کہ گرفتار کرو پبلک انتظار میں ہیں حالات ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں چند ہزار لوگوں کو لے کر یہ ملک میں دنگا فساد کر رہے ہیں مسائل پیدا کر رہے ہیں اب تو ان کے اپنے اس لانگ مارچ میں ہماری ساتھی جو گھر سے نکلی تھی نوکری کرنے کے لیے صحافت کی اور نظر ہو گئی ایک حادثے کے میں یہ نہیں کہتا کہ جانبوچ کے عمران خان نے کیا ہے لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کے گارڈز نے اس کو دھکا دیا جس کے بنیاد پر وہ گری ہے اور اس کی انکوائری کے لیے ان کے ہزبنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کا پریشر رہے اور انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ میں اس کی کنٹینر کیوں ایسا لکھا کیا عمران خان صاحب جو ان کے گھر گئے وہ کہتے ہیں نئی جی انکوائری کریں جو بھی ذمہ دار ہیں مجھ سمیت لیکن وہ کیسے کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ان کا کنٹینر بھی ضبط ہوگا اس کے علاوہ ڈریور بھی ضبط ہوگا اور وہ گارڈز بھی سارے کے سارے انڈر پولس کسٹڈی جائیں گے انویسٹیگیشن کے لیے تو عمران خان تو یہ قبول نہیں کر سکتے اپنی ذات پہ بات نہیں آئے باقی ملک کو جو ہوتا ہے اداروں کو جو ہوتا ہے فوج کو ہوتا ہے ایٹمی طاقت کو ہوتا ہے معیشت کو ہوتا ہے بینک کو ہوتا ہے میری پوری پارٹی کو ہوتا ہے مجھے پرواں نہیں میرا کچھ نہیں بگڑنا چاہیے تو یہ ان کی چیز سوچ ہے اور یہ اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت ایک اور بہت امپورٹنٹ جناب شیخ رشید کو گرفتار کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور وہ بھاگے ہوئے اور مجمع میں جائے کہتے ہیں آؤ مجھے کوئی گرفتار کر کے دیکھائے مجمع ہے چار ہزار کبھی نہ ہو ایک سو کبھی ہو تو ادارے اس طرح تو نہیں گھستے ظاہر ہیں وہاں پہ مسلح لوگ بھی ہیں اور یہ تلہ بھی ہے کہ کرمنل لوگ بھی ہیں یہ تلہ بھی ہے کہ جناب اسلح بردار لوگ باہر سے لائے گئے ہیں تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی ہے ان کے ساتھ اور ان کے اوپر سارا وزن ڈال دیا جائے گا ماریں گے پیچھے سے اپنے آدمیوں کو اور وزن ڈال دیں گے ایف آئیے والوں کو یا کسی اور کو یا پولس کو یا سیکیورٹی کو تو گویا جب وہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب جب مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو زباد آؤ مجھے اس مجمع سے گرفتار کرو عمران خان نے بھی یہ کہتا ہے آؤ مجھے گرفتار کرو لیکن جیسے ہی مجمع چھٹا ان کو جانا تھا تو وہ اسکوٹر میں بھاگ گئے کوئی چھٹکے بھاگتا ہے جاؤ بھئے اگر تم نے گرفتاری دینا ہے تو پولس کے سامنے جا کے تھانے میں کھڑے ہو جاؤ کہ میں شیخ رشید ہوں یا میں عمران خان ہوں میرے خلاف کیس ہے تو گرفتار کریں مجھے عدالت میں یہ جاتے ہیں جہاں سے ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ زمانت ان کی کینسل ہو جائے گی تو پوری ان کی پارٹی پورے ایمنیز پورے ان کے لیڈرز پتہ نہیں کتنی عورتیں اور خاص طور پر عورتیں آگے آکے کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں کی بہادری ہے تو شیخ رشید کی گرفتاری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اور بہت ضروری ہے یہ ہم بتا دوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت ضروری ہے دو چیزیں بتا دوں انگلے وزیراعظم کے بارے میں کہ اگلے وزیراعظم جس طرح کے حالات ہیں اس میں نہیں لگتا ہے کہ وہ پی ایم ایلن کا ہوگا میں یہ کہہ سکتا ہوں جس طرح میری معلومات آ رہی ہے کہ بہت اچھی طریقہ سے گیم کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی اور اس سلسلے میں اگلا وزیراعظم مجھے یہ لگتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کا ہوگا باقی الیکشن جب آتا ہے کیونکہ ایک بات پی ایم ایلن نے کہی ہے اور وزیراعظم نے بھی کہی ہے اور ان کے کئی وزیراعظم نے بھی کہی ہے کہ ہم سیاست نہیں ملک بچا رہے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں تو جو سیاست نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو ملک بچاتے بچاتے اس کو نقصان پہنچے گا ایک طرف تو یہ دوسرا پچھتر کی قابینہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی پورٹفولیو یہ ختم ہو گیا ہے سیٹیں ختم ہو گئے ہیں لیکن بہرحال عصادہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں معیشت کو منیج کر رہے ہیں اور نیچے لارہے ہیں اور انفلیشن کو نیچے لارہے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں باقی ان کے جو دوسرے وزراء ہیں وہ تو صرف کچھ لوگ کمانے میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی سلسلہ نہیں ہے تنظیمی لیول پر پی ایم ایل این اس وقت شدید بوران کا شکار ہے کیونکہ کوئی تنظیمی عود دران جو ہے وہ تنظیمی معاملات کو درست نہیں کر رہا ہے مریم نواز تھی وہ کر رہی تھی لیکن اب وہ لنڈن جا چکی ہیں اور شہباز شریف کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایسے صدر یا احسان اقبال کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایسے زینل سیکٹری اور جو ایم این ایز منسٹرز اس وقت منسٹر بنے ہوئے ہیں ایم این ایز وہ بھی ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے وہ ساری منسٹریوں میں لگا رہے ہیں تنظیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی لیکن پیبلز پارٹی اپنی تنظیم ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ انہوں نے پورا ایک سوشل ونگ جو ہے ترتیب دیا جس میں مزاری صاحبہ مزاری صاحبہ کو بھی مدو کیا گیا تو پیبلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے اب آتا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے میں اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت زوردار ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہے سامنے اس وقت نہیں آرہی ہے لیکن ٹوٹ پوٹ ہو چکی ہے ایک بات یاد رکھئے عمران خان کا کلیش حکومتوں سے ہے تو اس کی کوئی پروانی کرتا لیکن اگر اس کا کلیش پائستان کی اپنے اہم ترین سیکیورٹی اداروں سے ہے فوج سے ہے ایجنسی سے ہے تو میں نے کہا جس طرح سیاسی تخصیم یہاں آنکر ختم ہو جاتی ہے وہیں پی ٹی آئی میں موجود بہت سے ایم این اے ایم پی ایز اور لیڈرز آرمی اور انٹیلیجنس سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ اور ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں ایسی صورتحال میں کہ وہ روزانہ روزانہ کی بنیاد پر اس ادارے پہ حملہ کر رہے ہیں اس کے چیف پہ حملہ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی چیف پہ حملہ کر رہے ہیں نام لے کر آفیسرز کو بدنام کر رہے ہیں تو اس میں بہت بڑی ٹوٹ پوٹ ہے اور میں آپ کو بتا دوں چاہے شام احمد قریشی ہوں چاہے اور کوئی کچھ لوگ ہوں یقین مانئے اگر آپ ان سے بات کیجئے گا تو آپ کو یہی ملے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جلد اور جلد عمران خان نہ اہل ہو کے جیل جائیں تاکہ پی ٹی آئی کو بچائے جا سکیں ٹوک دائنش کو یاد دیجئے اللہ حافظ